اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا امید کرتی ہوں صاحب اچھے ہوں گے آج میں آپ کا اپنے سنیک پلانٹ دکھاؤں گی جو بہت ہی اچھے چل رہے ہیں یہ پودے ہمارے پورا سال چلنے والے پودے ہیں بہت ہی ہارڈی پودے ہیں جیسے جیسے ان کا اب سیزن ہے مئی کا تو ان کی گروت بہت ہی اچھی ہو رہی ہے کلر ان کے بہت ہی پیارے ہیں اگر آپ ان کو انڈور رکھیں گے تو ان کے لیف جو ہیں بلکل ڈارک ہو جائیں گے بہت ہی پیارا ان کا کلر ہے اللہ کی قدر سے دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ جائیں یہ جو میرا پلانٹ ہے میں نے انڈور رکھا ہوا تھا اور اس کو جو دیکھیں نیچے سے پاس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں بہت ہی اچھی ان کی گروت چار رہی ہے کلر بھی بہت ہی پیار ہے لیف کا اب میں آپ کو دوسرا اپنا پلانٹ دکھاؤں گی جو میں نے فل دیتر سنڈائٹ میں رکھا ہوا ہے پتے تو ہمارے ظاہر ہے گرمی ہے تو تھوڑے سے خراب ہو گیا ان کے اوپر کی حصے اور لیف میں جو کلر ہے یہ بھی تھوڑا سا لائٹ ہو گیا لیکن خوشی کی بات ہے کہ میرے سنیک پلانٹ کے اندر یہ فلاورنگ ہوئی ہے بہت ہی ان کی بینی خشبو ہے صرف فلاور پیارے نہیں لگ رہے خشبو بھی بہت ہی پیار ہے پودے میرے بہت اچھے گروہ کر رہے ہیں آپ آگے بھی ان کے پپس وغیرہ تو آ رہے ہیں بہت اچھی گروہ چاڑ رہی ہے دوب میں رکھنے کا کوئی حاصل ایشو نہیں بنا لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا لیف جو ہے نا یہ تھوڑے سے جڑ رہے ہیں تو اگر آپ کو اس کو دوبارہ بھی شیف دینی ہے تو ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جدر جدر سے یہ ہمارے لیف تھوڑے سے خراب ہو گیا ہے تو ہم ان کو اوپر والے حصے سے تھوڑا تھوڑا کار دیتے ہیں تاکہ ان کی شیف ایسے بنی رہے ادھر سے ان کی دوبارہ پھر گروہ ہو جائے گی آپ اس طرح ان کو شیف بھی دے سکتے ہیں پودوں کی گروہ تو بہت ہی اچھی جار رہی ہے تو میں ان کو اوپر سے ہٹا دوں گی تاکہ پودے کی دوبارہ جو خوبصورتی ہے وہ اچھے سے ہو جائے اس طرح ان کی آپ صاف صفائی رکھیں اتنے میں ہی پودے کو ایک نئی لک مل جاتی ہے اور پودے ہمارے پیارے لگنے لگ جاتے ہیں یہ کافی سال پرانا پود ہے اور اسی پود میں لگا ہوئے ہیں اس کی جو شیف ہے اچھی بنی ہوئی ہے آگے سے بھی اس کے بود پہ بھی پلانٹ ہے اس طرح دیکھیں یہ سنیک پلانٹ کا تو میں نے پھول کا دی دفعہ دیکھا ہے پودے کی تھوڑی سی صاف صفائی کرنے سے پودے کی شیف بن جاتی ہے آپ دیکھیں اب یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور پھول اس کا دیکھیں کتنا پیارا ہے بہت ہی اس کی جو ہے نا اندر سے سٹم آئی ہے اور بڑی پیاری لک دے رہی ہے میرا تو فرس ٹائم یہ پودے میں اس طرح کا پھول آیا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ایک جو میرا سنیک پلانٹ ہے جو میں نے لیو سے کٹنگ سے اس کو گروہ کیا تھا اس کی بھی گروہت بہت ہی اچھی چاڑ رہی ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ادھر سے میں نے لیو کے ساتھ اس کو گروہ کیا تھا اور دیکھیں کتنا خوبصورت یہ تیار ہو گیا اس کی بھی بہت ہی پیاری روک آ رہی ہے اور یہ ہے کہ اب اس کو یہ دیکھیں ادھر سے پورٹ اس کا پھٹ گیا کیونکہ ادھر سے اپنا یہ پپس نکال رہا ہے تو ادھر سے میرا پورٹ یہ پھٹ گیا اب میں اس کو ایک بڑے پورٹ میں لگاؤں گی جو میں نے لیو سے ادھر گروہ کیا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں اس کی کیا کنیشن ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری روٹس آنا شروع ہو گئی ہیں اس طرح آپ کے جو لیو اتر بھی جائیں جہاں تھوڑی بہت کٹنگ ملے تو وہ بھی آپ لگا دیا کریں آپ خود دیکھ لیں ابھی میں نے آپ کے سامنے کے نکال لے تو اس کی کتنی اچھی گروہ ہو رہی ہے یہ بھی بہت ہی پیاری لک دے رہے ہیں اس طرح سنیک پلانٹ لگانا بہت ایزی ہے یہ پانی میں بھی گروہ ہو جاتا ہے میں نے اس کو پانی میں بھی لگایا ہوئے ہیں یہ دیکھو ادھر پانی میں میں نے اس کو رکھا ہوئے ہیں اور یہ آپ کو ایک پودا دکھاتی ہوں یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اس کی روٹس آ رہی ہیں اور اس کے اندر بھی یہ دیکھیں اس کا پاس نکلنا شروع ہو گیا پانی میں بھی ان کی گروہ بہت اچھے سے چل جاتی ہے ایک یہ میرے پاس نکلانٹ ہے اس کو بھی میں نے پانی میں گروہ کیا ہوئے اسی پوٹ میں تو بہت زیادہ یہ بھی گروہ اس کی اچھی ہوئی ہے یہ بھی اس کے لیو آگئے ہیں رور سسٹم بہت اچھا ہو گیا اب میں ان کو آگے سے مٹی میں لگا سکتی ہوں اس طرح آپ اپنا ایک پوٹ لے لیں اس میں تھوڑا سا اس کو نرم کریں سوئل ہماری جو گارڈن سوئل ہے وہی تیار کی ہوئی ہے ایک قصہ خات ایک قبر کی خات ہے ایک قصہ مٹی ہے اور ایک قصہ ہماری سینڈ اس طرح آپ یہ پلانٹ لگا سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا پانی دی دیں یہ دیکھیں کتنی ایزی گروت ہے اس کی یہ بہت ہی اچھا ہمارا پودہ تیار ہو گیا یہ میں آپ کو اپنا سینڈ پلانٹ دکھاؤں گی یہ چھوٹا سینڈ پلانٹ ہے بہت اچھی اس کی گروت چاہتی ہے میں نے ایک پودے سے میں نے یہ آگے سے تین پودے بنائے تھے اور دیکھیں جیسے ہی ان کو اب تھوڑی سی سپیس ملی ہے تو اور زیادہ یہ بڑھنے شروع ہو گیا ہے ان کے پاپس آنا شروع ہو گیا ہے بہت ہی ان کی اچھی لکھ جا رہی ہے اور آگے ما شاء اللہ دیکھیں کتنے زیادہ اس کے پاپس آنا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھیں اندر بھی اس کی بہت ہی پیاری کنڈیشن ہے لیف دیکھیں کتنی گرینی دے رہے ہیں خوبصورتی ہیں یہ انڈور پودے بھی ہیں یہ ہوا کو ساف کرتے ہیں آپ ان کو اپنے سیڈیوں میں بھی رکھ سکتے ہیں باتھوں میں رکھ سکتے ہیں اپنے روم میں رکھ سکتے ہیں تو ان سے بہت ہی اچھی آپ کو آکسیجن ملتی ہے اور بہت ہی اچھے یہ ہوا کو ساف کرتے ہیں مزاج کو اچھا کرتے ہیں کیونکہ جتنے بھی آپ پلانٹ لگاتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش رہتے ہیں پودوں کی گروت بہت ہی اچھی چاہ رہی ہے سنیک پلانٹ فل پودا سردیوں گرمیوں کا ہے اس کو دوب بھی چاہیے دوب میں آپ نے دیکھ لیا اس کی کنڈیشن تھوڑی سی لائٹ ہو جاتی ہے لیکن ساتھ ہی یہ فلابریم بھی کر رہا ہے اور بہت ہی اچھی لک دے رہا ہے جو میں نے کٹنگ سے لگائے تھے وہ اس کی بھی کنڈیشن آپ کو دکھا دی بہت ہی پیارے چاہ رہے ہیں پانی میں بھی ان کی گروت بہت ہی اچھی چاہ رہی ہے اس طرح آپ جیسے بھی جائیں ان کو شیپ دے سکتے ہیں بہت ہی اچھے چلنے والے بہت ہی ہارڈیپ ہوتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں کیونکہ ان کا جو اوپر سے لیف کے اوپر ڈیزائننگ ہے یہ ہمیں بہت ہی اچھی تاثر دیتی ہے بہت جون میں آگے سے بھی آپ ان کو اچھے سے چلا سکتے ہیں کوئی گرمی کا ان کو مسئلہ نہیں ہوتا کوئی سردی کا مسئلہ نہیں ہوتا جیسے بھی آپ ان کو شیپ دیں یہ اسی طرح ڈال جاتے ہیں مٹی کی بات کریں تو مٹی اس کو نارمل گارڈن سوئل چاہیے ایک دفعہ جب آپ لگا دیتے ہیں تو پھر اس کو بار بار بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی پانی اس کو گرمی ہے تو دو ٹائم دیں گے آگے سے جب سردی ہوتی ہے تو پھر ہمیں اس کو تین چار دن بعد پانی دیتی ہوں یا ہلکا سا شاور کر دیتی ہوں زیادہ پانی اس کو چاہیے نہیں ہوتا کیونکہ ایک سیکلن پلانٹ ہے اس کے لیو کے اندر خود موشتر ہے ابھی بھی میں نے جو آپ کو کٹنگ کر کے دکھائی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر لیو کے اندر پانی ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ساری اس کی اچھی سی گروہ جو چل رہی ہے آپ نے سارا اس کا طریقہ میٹر سمجھ دیا ہوگا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ